اور اس بلیچ کے استعمال سے آپ کے چہرے اور ہاتھوں کی ننگت بہت ہی فیر ہو جائے گی اور آپ کی سکن گلو کرے گی اور دوسرا اس بلیچ کا استعمال لڑکی اور لڑکیاں دونوں ہی کر سکتے ہیں اس کے کسی قسم کے کوئی بھی سائی ڈا فیکٹ نہیں ہے تو اس کو بنانا کیسے ہے اس سے پہلے میں اپنے سبھی دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ چاہتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو کہ بلکل فری ہے اور اس کے ساتھ ہی بلک آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں کیونکہ یہی بلک آئیکن آپ کو نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن دے گا تو ہم جلدی سے اپنے نسخے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ انسٹنٹ وائٹننگ بلیچ بنانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے انڈے کی سفیدی میدہ بیکنگ سوڈا اور لیمون جوز یعنی لیمو کا رس اور شہد یہی طرح آپ کو اجازہ کر رہے ہیں اور ایک ساتھ برتن لے لیں اس میں انڈے کی آپ سفیدی دو چمچ شامل کریں دو چمچ انڈے کی سفیدی شامل کرنے کے بعد ایک چمچ اس میں میدے کا شامل کریں آپ نے اس چیز کا خیال اتنا ہے کہ یہ سارے جو اجزاء ہیں آپ نے ان کو ایک ہی چمچ کے ساتھ ماتنا ہے اور اس میں آدھا چمچ آپ بیکنگ سوڈا شامل کریں بیکنگ سوڈا جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں ایک چمچ ہم اس میں شہد کا شامل کریں گے شہد اگر تو آپ کے پاس خالص ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ خالص شہد کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کا مقابلہ کوئی دوسرا شہد نہیں کر سکتا تو اس میں ایک چمچ شہد کا شامل کریں شہد شامل کرنے کے بعد آپ اس میں ایک چمچ لیمو کا رس شامل کریں ان تمام اجزار کو آپ پر اچھے سے مکس کریں اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک پیسٹ کی چھکلک تھیار کر گیا مگر وہ پیسٹ آپ دیکھیں گے کہ فارم شیپ میں تھیار ہوگا یہ فارم شیپ میں فارم شیپ میں جے پیسٹ ہمارے پاس تھیار ہویا ہے اسے اپلائی کرنے میں تھوڑی ضقت ہوگی لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے رسٹ دینا ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے چہرے کو اپنے چہرے پرеруیا ہے ہاتھوں پر ہاتھ اچھے سے بھائش کرنے کے بعد اس کو بھائی کر لو اور اس کے بعد اپنے اس کو چہرے پر اپلائی کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے دو منٹ کے رسٹ کے بعد یہ پیسٹ اس کنڈیشن میں آگیا ہے کہ ہم اسے آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اس کو ہاتھوں کے ساتھ اپنے اپنے اپلائی کرنا یا ہاتھوں پہ کرنا ہمالی ساتھ اپنے اپلائی کرنا میں ساپ brش کے ساتھ دیکھا رہی ہوں ساپ brش کے ساتھ جو موٹا جو اسے پہلائی کرنا JIM اپلائی کرنا Χرم اب ایک بار اپلائی کرنے کے بعد یہ اچھے سا درائی ہو جائیں تو اگر آپ کو لگے کہ اس کے لیئر ہے وہ باریک ہے تو آپ اسی کے اوپر ایک بار پھر سے اپلائی کر لیں ٹھیک ہے اور اس پیسٹ کو آپ نے بیس سے پچیس منٹ کا ٹائم دینا ہے یہ اپنے طور پر خوشک ہو جائے پنکے یہ دوب کی مدد سے اس کو خوشک نہ کریں اپنے طور پر یہ خوشک ہو جائے اس کو زیادہ پہتر ریزلٹ آتا ہے اس کو اچھے سے آپ نے خوشک کر لینے کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکین اچھے سے ٹائٹ ہو گئی ہے کیا دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے تو آپ بیس منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ بلکل بھی چپ چپا نہیں ہے اچھے طرح سے خوشک ہو گیا ہے پھر پانی سے واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے آپ اسی چہرے پر اپلائی کریں ہاتھوں پر اپلائی کریں اس کے کسی کے زمدے کو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو آپ اس بلیچ کا استعمال ہاتھوں میں دو بار کر سکتے ہیں یہ فرق آپ کے سامنے ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھے نسخہ آپ کو بہت پسند آئے ہوگا یہ بلیچ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ اسے ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا ملا اور جنہوں کا کلائی کمپلیکشن زیادہ خراب ہے وہ بھی اسے صرف ہفتے میں دو بار ہی استعمال کریں اور اس کا آپ کو یقینی ریزلٹ ملے گا یہ نہیں کہ آپ کو اس کا یقینی ریزلٹ ملے گا اس کا آپ کو یقینی ریزلٹ ملے گا تو بلیچ اسے ضرور ازمائیے گا اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے اس لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیو